اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی چینل کیا ٹرٹوریل آج کے اس لیکچر کے اندر ہم جس کمانڈ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ایکسٹرور کمانڈ اور ایکسٹرور کمانڈ 3D کی ایک کمانڈ ہے جو کہ 3D میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا کیا کام ہے اس کا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کسی اوبجیکٹ 2D کے اوبجیکٹ کو 3D میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے ایکسٹرور کمانڈ کو یوز کرتے ہیں 2D کے اوبجیکٹ کو 3D میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ اس کمانڈ کو یہاں سے موڈلن کے ٹیب سے یوز کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ جو سیٹنگ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے آپ ٹھیک ہے ورک سپیس ہے یہ یہاں سے آپ نے 3D موڈلنگ یہاں تو سیلیکٹ کر لیں یہاں 3D بیسک آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو ایکسٹرور کمانڈ ہے وہ 3D بیسک کے اندر بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے یہاں پر اس کی دیفنیشن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایمج بھی شو کر رہی ہے کہ ایک لائن بنی ہوئی ہے وال بنی ہے 2D کی جہاں پر ون لکھا ہوا ہے اور اس وال کو 3D میں کنورٹ کیا گیا ہے آگے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ ایمج میں تو آپ اس کمانڈ کو یوز کر کے دیکھتے ہیں ویورز اس سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میری چینل پر فرس ٹائم آیا ہیں اور اگر آپ فرس ٹائم آ رہے ہیں مطلب اس سے پہلے آپ نہیں آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو جو میں سب سے پہلے اپلوڈ کروں وہ آپ تک پہنچ جائے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو یوز کرنے کے لئے ہم یہاں پر کوئی اوپجیکٹ ڈراغ کرتے ہیں ہمیں ایک ریکٹینگل ڈراغ کر لیتے ہیں اس سے پہلے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ایکسٹروڈ کمانڈ ہے وہ ایک 3D کی کمانڈ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہاں پر ویو 3D میں چینج کرنا ہوگا تو اب یہاں پر ٹاپ ویو پر کلک کریں گے جسٹ یہاں پر آپ کو چار ویو نظر آ رہے ہیں ساؤتھ ویسٹ آئیسو میٹرک ساؤتھ ایسٹ آئیسو میٹرک نارث ہیسٹ اینڈ نارث ویسٹ آئیسو میٹرک آپ ان چاروں میں سے کوئی سا ایک ویو یوز کر سکتے ہیں یہ سارے 3D کے ویوز ہیں ہم اس میں سے ایس ای ویوز کر لیتے ہیں ایس ای آئیسو میٹرک دن آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو پیج آٹوک ایڈ کی جو ونڈو ہے وہ اس میں چینج ہو چکا ہے ایس ای کے اندر چلیں اب ہمیں ایک ریکٹینگل ڈراغ کرتے ہیں ریکٹینگل کمانڈ ہے تو یہاں پر میں ایک ریکٹینگل یہاں پر ڈراغ کر لیتا ہوں یہ میں نے ایک ریکٹینگل ڈراغ کر لیا اب مجھے اس ریکٹینگل کو ایکسٹرود کرنا ہے تو میں جسٹ یہاں پر کلک کروں گا ایکسٹرود کے اوپر آپ نے یہاں پر کمانڈ میں میسیج ضرور دیکھنا ہے کہ کیا میسیج دے رہا ہے یہاں پر میسیج آپ کو دے رہا ہے ایکسٹرود سلیکٹ اوبجیکٹ ٹو ایکسٹرود آر موڈ موڈ کو بعد میں میں بتاتا ہوں ابھی آپ دیکھیں اس کو میں تھوڑا سا جو ہے وہ سائیڈ پر موڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دبل کلک آپ کریں گے تو یہ ادھر تھوڑا سا سہت ہو جائے دبل کلک سے ویسے اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ بیٹھا نہیں ہے بہرحل یہ آپ کے پاس یہاں پر میسیج آ رہا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں سلیکٹ اوبجیکٹ تو آپ نے جسٹ اس کو سلیکٹ کرنا ہے انٹر کرنا ہے جیسے ہی آپ انٹر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ماؤس کے ساتھ اوپر کی طرف اگر ماؤس کرتے ہیں یا نیچے کی طرف کرتے ہیں تو اس طرح سے ڈائریکشن آ رہی ہے اب اگر میں ادھر ہی کلک کر دیتا ہوں تو ہمارا اوبجیکٹ جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا آپ اس کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے یہاں پر ٹو ڈی وائی فریم نظر آ رہا ہے اس کو کلک کریں گے یہاں پر دیکھنے کے لحاظ سے سارے اس میں آپشن وجود ہیں لائنیں چھپ جائیں گے مطلب یہ جو لائن تھی دوسرے کونے والی وہ اب ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے تو اگر ہم ریلاسٹک پر کلک کرتے ہیں تو یہ بھی جب ہم نے میٹریل وغیرہ اپلائی کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو ریلاسٹک پر ہی رکھتے ہیں شیڈ ویو شیڈ ویو میں آپ کو وال کی طرح دکھے گا ٹھیک ہے شیڈڈ ویڈ ایج کریں گے تو اس میں آپ کو اس کے ایجز بھی نظر آئیں گے اس کے بعد آپ شیڈڈ گری کر سکتے ہیں سکیچ کر سکتے ہیں سکیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے دیکھے گا ایک سرے میں دیکھ سکتے ہیں اس کو اندر باہر سے یہ ہمیں ویو دے گا تو ابھی ہم اس کو جسٹ شیڈ پر یا ریلاسٹک پر یوز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک اوبجیکٹ کو ایکسٹرود کر لیا ہے سمپل طریقے سے چلے ابھی میں آپ کو ایک اور ریکٹینگل یہاں پر ڈراؤ کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے ریکٹینگل ڈراؤ کیا اس کو ایکسٹرود کرتے ہیں اس ایکسٹرود کمانڈ کا جو شارٹ کمانڈ ہوتا ہے وہ ای ایکسٹی ہوتا ہے آپ یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ یہاں پر کمانڈ میں ٹائپ کر سکتے ہیں ای ایکسٹی ای ایکسٹی ٹائپ کرنے کے بعد آپ انٹر کی پریس کریں گے دن آپ کے پاس اپشن آئے گا سلیکٹ اوبجیکٹ آپ اس کو سلیکٹ کریں گے دن انٹر کریں گے پھر اوپر کی طرف آپ نے ڈائریکشن دینی ہے سیدھا اوپر اس کو کلک نہیں کرنا آپ نیچے دیکھیں میسیج میں کیا کہہ رہا ہے سپیسی پائی ہائٹ آپ ایکسٹرودشن آگے کچھ آپشن بھی دے رہا ہے یہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں تو ابھی ہائٹ اس کو دیتے ہیں ہائٹ میں چاہتا ہوں یہ ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ دس فٹ پر ایکسٹرود ہو جائے تو میں ٹین فٹ یہاں پر ٹائپ کروں گا ٹین فٹ ٹائپ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کار دیں گے یہ ہمارا ٹین فٹ کی ہائٹ پر ایکسٹرود ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اپنی یعنی سپیسیفک ہائٹ پر کسی اوبجیکٹ کو ایکسٹرود کار سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک اوبجیکٹ لیتے ہیں سی انٹر کرتے ہیں اور یہاں پر میں ایک اوبجیکٹ ڈراؤ کرتا ہوں سرکل اس کو میں ایکسٹرود کرتا ہوں ایکسٹی انٹر سیلیکٹ آبجیکٹ انٹر اوپر کی طرف اس کو میں ہائٹ دیتا ہوں آہ تھرٹی فٹ تھرٹی فٹ اس کو دیتے ہیں ہائٹ اور انٹر کرتے ہیں then آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو اوبجیکٹ ہے وہ تھرٹی فٹ کے اوپر کنورٹ ہو چکا ہے اب اس میں جو دوسرا آپشن موڈ والا ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں میں یہاں پر ایک سرکل ڈراؤ کرتا ہوں دوبارہ سے اس کو ایکسٹرود کرتے ہیں ای ایکسٹی انٹر then یہاں پر میں سیلیکٹ آبجیکٹ کرنے سے پہلے موڈ کو کلک کرتا ہوں موڈ میں دو آپشن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک سالیڈ ایک سرپس ابھی جو چال رہا ہے وہ سالیڈ ہے یعنی ہم نے جو آبجیکٹ ایکسٹرود کیا ہے وہ سالیڈ ہے اندر سے کھوکھلا نہیں ہے اور جو سرپس ہے اس کو اگر میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو کلک کر سکتا ہوں یا ایس یو ٹائپ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہائلائٹ ہے آپ اس کو کلک کریں then ابھی ہمارا موڈ سرپس میں چینج ہو چکا ہے اب میں سیلیکٹ آبجیکٹ کرتا ہوں اور انٹر کرتا ہوں اوپر کی طرح میں سٹرود کرتا ہوں تو فرق آپ کو واضح نظر آ رہا ہے میں تھوڑا سا روٹیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں روٹیٹ کرنے کے لئے شفٹ کا بٹن دبا کے رکھیں گے اور موڈس کا ویل بھی دبا کے رکھیں گے اور موڈس کو تھوڑا سا ڈریکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اندر سے یہ حالی ہے اسی طرح سے میں ایک ریکٹینگل اورڈراؤ کر لیتا ہوں یہاں پر آپ کو دکھانے کے لیے کلیر اب اس کو میں ایکسٹرود کرتا ہوں یہ ایکسٹری انٹر سلیکٹ اوبجیکٹ انٹر اوپر کی طرح ایکسٹرود کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے بلکل حالی ہے جبکہ یہاں پر جو ریکٹینگل بنایا گیا تھا وہ اندر سے حالی نہیں ہے یہ سالیڈ ہے اور یہ جس سرپیس ہے تو اس طرح سے ہم موڈ کو چینج کر سکتے ہیں اب اگر میں دوبارہ اس کا موڈ چینج کرتا ہوں یہاں پر میں ایک اور ریکٹینگل یہاں پر دراؤ کرتا ہوں چھوٹا سا دن میں اس کا موڈ یہاں سے طرف اس کو ہائٹ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ دوبارہ سالیڈ میں کنورٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کا موڈ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم چاہے تو اس کو سرپیس میں کنورٹ کر سکتے ہیں یا سالیڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں نیسٹ آبشنز دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے آگے کونسے آبشن ہے تو یہاں پر میں ایک اور اوبجیکٹ یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں ریکٹینگلے کا آری سی آپ نے اس کی کمارڈ یوز کرنی ہے تو ای ایکس ٹی ٹائو کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں دین سلیکٹ آبجیکٹ کرتے ہیں اور انٹر کرتے ہیں جیسے ہی سلیکٹ آبجیکٹ کر کے آپ انٹر کی پریس کریں دین آپ کو تین چار آکشن مزید ملیں گے ایکسٹریشن ہائٹ ہم ہائٹ نہیں دینا چاہتے ابھی ہم اس میں ڈائریکشن کی بات ایکسٹریشن کر رہے ہیں چیز کو یا آبجیکٹ کو اس کو کسی ایک زاویے کے اوپر ایکسٹریشن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں ٹی پر اینگل پر کلک کار سکتا ہوں یا پھر ٹی پریس کریں گے کیونکہ ٹی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہے تو آپ ٹی پر اینگل پر کلک کار دیں اوکے تو نیسٹ اب کیا ہے میسیج میں کیا کہہ رہا ہے سپیسیف آئی اینگل آف ٹیپر اینگل دے گا اگر میں اوپر کی طرف موس إلى جاتا ہوں کچھ اس طرح سے نیچے کی طرح مجھے آنگل دے گا موس کو نیچے سائیڈ پر لے جاتا ہوں تو یہ اس طرح سے مجھے آنگل دے گا اگر میں یہاں پر س 좋ãy subscribe اس طرح ہی بان جائے گا لیکن میں یہاں پر اس کو اگر آنگل دیتا ہوں میں چاہتا ہوں جی یہ بان جائے پورٹی پر دن میں یہاں پر انٹر کی پریس کرتا ہوں then یہ میرا جو object ہے ابھی آپ کو یہ صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ اس میں ابھی میں نے height نہیں دی ابھی جس میں نے angle دیا ہے تو میں اب اس کو height بھی دیتا ہوں height میں اس کو دیتا ہوں 5 feet 10 feet دے دیتے ہیں 10 feet لکے انٹر کرتا ہوں then آپ دیکھیں گے 10 feet کی height پر میرا وہ والا angle جو ہے وہ draw ہو چکا ہے اگر میں اس کو top view میں click کروں اور آپ کو دکھاؤں تو آپ یہاں پر اس کا فرق clear دیکھ سکتے ہیں دونوں طرف سے 45 کے ذاویے پر یہ چاروں طرف سے draw ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ایک سلوپی روپ بھی اس کی مدد سے ہم بنا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں اب دوبارہ میں اس کو use کرتا ہوں اور اس کو enter ایک rectangle draw کرتے ہیں یہ rectangle draw کیا اس کو extrude کرتے ہیں یہ ایک سٹی انٹر select object انٹر اوپر کی طرف اس کو میں height دے سکتا ہوں height دینے سے پہلے میں اس کو angle دیتا ہوں taper angle میں click کریں گے اور اس کو angle میں دے دیتا ہوں 75 75 کا angle پر اس نے اس کو extrude کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم taper angle کا use کر کے بھی اس کو extrude کر سکتے ہیں اگر ہم taper angle نہیں دیتے تو میں just rec enter then اب اندازے سے اگر کرتے ہیں ext enter select object enter then taper angle اب میں angle given نہیں کرتا میں ویسے ہی اندازے سے اس کو ایسے بنانا چاہتا ہوں just یہاں پر میں click کرتا ہوں تو یعنی یہ ہمارا جو object ہے یہ ہمارا اس طرح سے draw ہو جائے گا یہاں پر اگر میں اس کو view تھوڑا سا change کر کے دکھاؤں تو آپ clear لیس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس کا taper angle set کر سکتے ہیں اب next option اس کے اندر کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے r e c rectangle مزید draw کرتے ہیں اب ہم یہاں پر ایک line بھی draw کرتے ہیں l enter میں نے یہاں پر ایک line just draw کر دی f enter press کریں گے تو line آپ کی cd draw ہوگی arco کو on کرنے سے اب میں اس کو extrude کرتا ہوں ext enter select object enter اوپر کی طرف میں اس کو نہیں click کرتا میں just یہاں سے direction دیتا ہوں direction ہوتی ہے سمت آپ d press کر سکتے ہیں کیونکہ d جو ہے اس میں highlight ہے اب میں direction پر click کرتا ہوں then کہے گا specify start point of direction تو یہ ہماری جو ہے direction یہاں پر ہے میں اس کا start point یہ دیتا ہوں اور end point میں اس کا یہ والا دیتا ہوں then آپ دیکھیں گے کہ اس کی height کے مطابق اس کی direction کے مطابق میرا جو object ہے وہ یہاں پر extrude ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں اگر اس کو direction ترچی دوں گا تو یہ ترچہ extrude ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس کو direction بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی اس direction کے لحاظ سے بھی یہ extrude ہو سکتا ہے اب next اس کے اندر ہم option دیتے ہیں xt enter کرتے ہیں پہلے ہمیں rectangle draw کر لیتے ہیں اب next option کے لیے next option ہے کیا وہ چیک کر لیتے ہیں xt enter select object enter next option جو ہے ہمارے پاس path کا option ہے وہ بہت ہی important option ہے 3D کے اندر اس option کی مدد سے ہم چھت کے اوپر مختلف قسم کے design بنا سکتے ہیں پیرا پیٹ کے design بنا سکتے ہیں وال کے اوپر different types کے design draw کر سکتے ہیں تو viewers extrude path کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر پہلے ایک SP line draw کرتے ہیں SPL آپ انٹر کریں یہاں پر آپ ایک click کریں یہاں پر یہ میں نے ایک SP line draw کر لی اب ایک circle میں draw کرتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے لیکن ایک بات آپ نے دہان میں رکھنی ہے یہاں سے ایک تو آپ 2D white frame کر کے رکھیں دوسرا یہاں سے آپ اس کو کوئی اور view right view وغیرہ front view کر سکتے ہیں right view میں نے یہاں سے UCS کر کی ہے اب میں ایک circle یہاں پر لیتا ہوں circle میں نے یہ چھوٹا سا draw کر لیا اب آپ اس کو extrude کریں یہ XT کر کے انٹر کریں then اس کو select کر کے انٹر کریں اور path کرنا ہے path کے لیے P press کر سکتے ہیں یا پھر آپ path پر click کر سکتے ہیں click کرنے کے بعد کہے گا extrusion path بتائیں then آپ نے اس path کو click کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر draw ہو چکا ہے اس کو ٹھیک سے دیکھنے کے لیے یہاں سے white frame میں جا کر آپ یہاں سے اس کو realistic یا shaded view میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا path جو ہے وہ draw ہو چکا ہے تو viewers اسی طرح سے آپ ہم ایک اور اس کا دیکھتے ہیں کہ ہم design وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں ایک rectangle میں یہاں پر just draw کر لیتا ہوں لیکن اس کو draw کرنے کے لیے پہلے UCS کو یہاں سے آپ کو top پر کرنا ہوگا ٹھیک ہے UCS کو آپ top پر کر لیں اس کے بعد ایک rectangle یہاں پر top پر draw کریں اب اس کے اوپر ایک design بنانا ہے جو کہ میں right side پر بناؤں گا تو آپ UCS کو یہاں سے right side کر لیں یہاں front side کر لیں میں right side کر لیتا ہوں then آپ polyline active کریں p l enter اور اس کے بعد آپ یہاں پر میں بھی roughly بنا رہا ہوں میں اس کی کوئی خاص dimensions بغیرہ نہیں دینا چاہتا میں نے just یہاں click کیا then میں نے پھر یہاں پر click کیا ادھر click کیا ادھر click کیا ٹھیک ہے تو میں just ایک roughly جو ہے وہ design بنانے جا رہا ہوں اس کا تو یہ میں نے click کر دیا پھر میں نے نیچے click کیا اور پھر میں نے c enter کر کے close کر دیا چلیں اب اس کو یہاں پر path پر extrude کرتے ہیں تو اس کے لئے ext کر کے انٹر کریں گے then select object انٹر اس کے بعد پی فار path آپ path پر click کریں پی پریس کر دیتے ہیں انٹر کر دیتے ہیں then کہے گا select extrusion path تو آپ نے یہ جو path ہے اس کو select کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو design ہم نے بنایا تھا اس کے اوپر extrude ہو چکا ہے میں تھوڑا سا آپ کو rotate کر کے دکھا رہتا ہوں نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی design اکثر آپ کو اپنی چھتوں کے اوپر جو ہے نیچے بھی اوپر بھی آپ نظر آتے ہیں اگر ہم یہ design اندر کی طرف بناتے تو یہ design اندر کی طرف بن جانا تھا ہم نے اس کو buy رکھا ہے تو buy کی طرف بن گیا تو اس طرح سے ہمیں extrude path کا use کر کے اچھے اچھے design بغیرہ جو ہے وہ drop کر سکتے ہیں سویپ کمانڈ سے بھی یہ کر سکتے ہیں سویپ کمانڈ آر ریڈی میں اپنے چینل پر کروات چکا ہوں آپ وہ ضرور دیکھ لیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہے کمانڈ تو یہاں پر ایک بات کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہماری جو extrude کمانڈ ہوتی ہے وہ جسٹ ایسے object کو extrude کرتی ہے جو کہ boundary ہو یا پھر ایک پولی پولی لائن ہو ٹھیک ہے پولی مطلب پولی لائن سے مراد ہے یک جان ہو مثال کے طور پر میں یہاں پر اگر ایک لائن کمانڈ سے میں یہاں پر ایک rectangle بناتا ہوں ایک لائن میں نے یہ لگایا دوسرا لائن میں نے ادھر تیسری ادھر اور ایک لائن میں نے یہاں پر اس کو close کر دیا اب ہے تو یہ rectangle لیکن دیکھیں اس کی ہر لائن الگ الگ ہے تو اس کو ہم extrude ڈائریکٹ نہیں کر سکتے اگر ہم اس پر extrude کمانڈ یہاں سے پلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے select object کرتے ہیں تو یہ اگر اس طرح سے میں کروں گا تو نہیں ہوگا اگر میں اس کو extrude کمانڈ select کر کے تو select object میں اگر اس طرح سے کرتا ہوں پھر انٹر کرتا ہوں اور اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے extrude تو ہوگا لیکن یہ surface stripe extrude ہوگا اور اس کی ہر لائن الگ الگ ہوگی یہ یک جان نہیں ہے تو ایسے object کو extrude کرنے کے لئے ہم یہاں پر ایک اگر تو آپ نے پولی لائن لگائی ہے ٹھیک ہے یہاں rectangle کمانڈ لگائی ہے وہ تو directly extrude ہو جائے گا کیونکہ وہ یک جان ہوتا ہے ساری لائنیں اپس میں جوڑی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نے لائن کمانڈ سے کچھ لائنیں ڈراؤ کی ہیں جیسا کہ میں یہ کار رہا ہوں ٹھیک ہے یہ لائنیں میں نے ڈراؤ کی ہیں تو ان کو extrude کرنے کے لئے پہلے ہمیں اس کو boundary کرنا ہوگا یا join کرنا ہوگا تو boundary کے لئے بی او انٹر کریں گے بی او لکے انٹر کریں گے دین کہے گا پک پوائنٹ بتائیں پک پوائنٹ یہ کلک کریں اور اس کے بعد آپ object کے center میں کہیں بھی کلک کر دیں ٹھیک ہے تو آپ جب center میں کلک کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی میسیج کیا دیرا اس close boundary can not be determined ابھی ہمارے پاس یہ جو boundary ہے اس کو close نہیں مل رہی یہ کہیں نہ کہیں پر اس کو فرق نظر آ رہا ہے تو میں اس کو پہلے جو ہے delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم top view میں جاتے ہیں آریڈی ہمیں ایک اور rectangle جو ہے ڈراک رہتے ہیں ٹھیک سے تو enter کرتے ہیں لائن کمانڈ میں نے یہاں پر ایک rectangle 10 فٹ کی لائن لگائی پھر میں نے اس طرف ٹھیک ہے یہاں پر ٹین فٹ کی لائن لگائی اوپر کی طرف ٹین فٹ اینڈ اس طرف ٹین فٹ تو اب یہ لائنیں ہماری ٹین بائی ٹین کارل بان گیا لیکن یہ یق جان نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر لائن الگ الگ ہے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں اس ایو کے اندر ٹھیک ہے یہ میں اس کو zoom کر لیتا ہوں ابھی اس کو extrude کرنے سے پہلے boundary کرنا ہوگا تو بی اور لکھ کے انٹر کریں گے پیک پوائنٹ اس کے اندر کلک کریں گے یہ انٹر کر دیں گے اب آپ جب دیکھیں گے ابھی بھی اگر آپ لائن پر کلک کرتے ہیں اور آپ کو single single line نظر آتی ہے تو اس میں گبرانہ نہیں ہے اصل میں boundary ہو چکا ہے یہ overlapping ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ just this line کو select کریں اور delete کر دیں اب آپ جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ پورا جو ہے shape boundary میں نظر آئے گا اب اس کو extrude کرنے کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے object کو select کریں ی ایکس ٹی ٹائپ کریں ٹھیک ہے select کرنے کے بعد ایک ٹی ٹائپ کر کے انٹر کر دیں تو جسٹ آپ کی extrusion جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو جائی یا میں اس کو جتنی ہائٹ دینا چاہتا ہوں وہ میں دے سکتا ہوں 30 میٹ میں نے انٹر کر دیا 30 فٹ پر میرا rectangle extrude ہو چکا ہے تو ڈیوز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی kindly comment وغیرہ ضرور کیا کریں ویڈیو کو like and share کہا دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو میری آپ کو ٹائم سے مل سکے اللہ حافظ